بلاسپور جلا اسپطال میں مریجوں کے ساتھ آنے والے تیمارداروں کے چکیسکوں کے ساتھ بدسلوکی و ابھدر ویوہار کے ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بیتی رات ایسا ہی ایک ماملہ جلا اسپطال کے آپاتکال ککش میں آیا ہے ڈیوٹی پر تنات چکیسک اور صحیحوگی سٹاف کے ساتھ ہوئے درویوہار کو لے کر ہیمارچو پردیش میڈیکل آفیسر ایسوسییشن بلاسپوری کائی لامبند ہو گئی ہے اس گھٹنا کو لے کر چکیسک سنگ نے پولیس کے پاس شکایت درج کروا دی ہے تتھا پولیس پرشاشن سے مانگ کی ہے کہ دوشیوں کے خلاف شگر کڑی کاروائی کی جائے تاکہ چکیسک سرکشت محال میں کام کر سکے اسی بارے میں ایم ایس آفیس میں ہمارچو پردیش میڈیکل آفیسر ایسوسییشن بلاسپوری کائی کے پردھان ڈاکٹر بھپیندر شرما کی اگوائی میں آپات بیٹھک آئیوجن کیا گیا جس میں اس گھٹنا پر روش ویکت کیا گیا تتھا شگر کاروائی کی مانگ بھی اٹھائی گئی ڈیوٹی پر تانات ڈاکٹر شبھم گاؤتم نے آروپ لگایا ہے کہ مریچ کے ساتھ آئے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ابھدر ویوہار کیا تتھا گاری گلوچ بھی کی ڈاکٹر شبھم نے کہا کہ ایسا کرتے کرنے سے انہیں کافی روکا لیکن وہ نشے میں تھے اور بد سلوکی کرتے رہے اس دوران انہوں نے سہیوگی سٹاف کو بھی نہیں بکشا انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا کے بارے میں جلا پرشاشن کے آلادھکاریوں کو ابگت کروا دیا ہے تتھا نیائے کی گوہار لگائی ہے آرچ بلاسپور میں کاریرات کل میری نائٹ ڈیوٹی تھی شام کو نو بجے سے صبح نو بجے تک قریب ساڑھے گارہ بجے کے آس پاس یہاں پہ میرے پاس دو مریض آئے جن کا ہم نے اچھے سے علاج کر رہا اور انہیں سیٹی سکین کرنے کے لئے بھیج دیا اس کے بعد ہم باقی مریض کا علاج کر رہے تھے کینٹو وہ بات میں آ کر ہمیں پریشان کرنے لگے اور دوسرے مریض کا علاج کرنے سے روکنے لگے ان لوگوں نے شراب پی رکھی تھی اور وہ میرے ہسپریل سٹاف سے پتے بھیجی کر رہے تھے وہیں جلا پردھان ڈاکٹر بھوپیند شہرمہ نے اس گھٹنا کی کڑی نندہ کرتے ہوئے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے جو ہسپیٹل میں مرنسی میں دیتی رات جو کچھ لوگوں دورہ ہمارے سٹاف کے ساتھ دروبہ وار کیا گیا ہے ہم ایچ ایم او ای کی طرف سے اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور پرشاس اللہ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس میں اچھت کاروائی کی جائے اور دوشیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ہماری یہ بھی مانگ ہے کہ جو ایف ای ایل لاؤز ہوگی اس میں جو میڈی پرسن ایکٹ ہے اس کو سپیشلی انکلوڈ کیا جائے اس کے انترگت ہی پوری کاروائی کی جائے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں سے جو محول ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیونکہ ہم دن رات سیویں دے رہے ہیں لوگوں کے لیے ہم اس محول میں اسرکشک محسوس کر رہے ہیں تو ہماری دوارہ سے یہی مانگ ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور چوبیس گھنٹے کے اندر جو بھی دوشی ہیں ان کو ان کے کلاب کاروائی شروع کی جائے انہی تھا ہم لوگوں کو مجبورن کوئی آگے کڑا قدم اٹھانا پڑے گا کسی بیروت سوال بیلاسپور سے وینود چڑڑا کی ریپورٹ